اللہ اکبر اللہ اکبر معبود مان لیں یہ تجابد حد ہے یہ تغیان ہے تغیان سہلاب کو تغیانی بھولتے دریان میں تغیانی ہے یعنی جو پانی کا جو ایک لیول جو ایک حد ہے اس سے اوپر جا چکے یہ تغیانی ہے کسی بھی شخصیت کی ایک حد ہے اس حد سے بڑھانا یہ تغیانی اور تغیانی ہے معبود کون ہے اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی کو معبود مانو گے کسی قبر والے کو کسی زندہ کو کسی مردہ کو کسی نظر کو ابھی کو ولی کو فرشتہ کو یہ تغیانی اب حد سے بڑھ گئے اس شخصیت کو آپ نے حد سے بڑھا دیا اگر وہ شخصیت اپنے معبود ہونے پر خوش ہے جیسے فرانت کہ میں تمہارا رب مجھے سجدہ کرو دعوت دے رہے خوش ہے وہ شخصیت خود تاغود بن گئی اور اس کو ماننے والے بھی اسے تاغود خرار دے رہے ہیں دونوں تاغود اور اگر وہ شخصیت نہ خوش ہے جسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دعوت نہیں تھی وہ اس دعوت سے اظہار براد کریں گے وہ شخصیت بری ہے اس طرح متعور مطبع اطاعت اتباع یہ کس کا حق ہے؟ یاد رکو اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف اللہ تعالیٰ کا اور کسی کرنے؟ شارے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ احکام بنانے بارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے بارا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف اللہ کا حق ہے حق ہے اطاعت تو رسول کی اطاعت کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اس کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے وہ اللہ کے معزون ہے اللہ کی عمر سے آئیں اللہ کی عذن سے آئیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے بعد اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اس قدر وہ مقید اور پابند ہیں کہ ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے ایک حرف کا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر آپ نے ہماری طرف کوئی بات اپنی بنا کے منصوب کر دی دائیں ہاں سے پکل لیں اور آپ کی شارک کاٹ دیں تو احتاج کا حق صرف اللہ رب العزت کا اللہ کے رسول کا اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو حق کا اطاعت دیں اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ قائم کر دیں کہ جس چیز کو یہ حلال کہے اس کو ہم حلال مانیں گے جس کو یہ حرام کہے اس کو ہم حرام مانیں گے تو آپ نے طبیانی اخذار کی اسے اس کی حد سے بڑھا دیا خود بھی ایک حد سے بڑھ گئے آپ کی متعین حد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کریں گے یہ تو یا نہیں اور وہ شخص اگر اس بات پر راضی ہو کہ میری اطاعت کی جائے لیڈر مانا جائے مجھے پھر وہ خود تاغوت ہے لیکن وہ شخص اگر اظہار براد کر دے اور صاف کہہ دے اوہ صحل حدیث کو مذہبی کہ لوگوں میری بات مذہب نہیں میری بات دین نہیں صحیح حدیث میرا مذہب ہے صحیح حدیث میرا مذہب مانا وہ بری ہیں امام حمد الحمبل کا قول ہے لا تقلد نہیں ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخود بن حیث وآخذ میری تقلید نہ کرو شافع کی تقلید نہ کرو مالک کی تقلید نہ کرو اوزاعی کی تقلید نہ کرو حالانکہ یہ ائمہ اس امت کی اساتین نہیں تقلید نہ کرو یہ کہنا کہ ان کی ہر بات درست ہے ان کی ہر بات مانی جائے گی یہ تغیانی وشتہ نبو تاغود تاغود سے بچو اس تغیانی سے بچو اللہ تعالی سمجھنے پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرما دے ناغر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمین